اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو کیسے ہیں آپ لوگ میت کہتے ہیں کہ آپ اچھے ہوں گے اور آج جو ہم ٹوپک ڈیسکس کرنا جا رہے ہیں وہ ہمارا ٹوپک ڈینسٹی آف این آئیڈیل گیس آئیڈیل گیس کی ہم ڈینسٹی کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے کہتے ہیں یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ڈینسٹی ہم کس چیز سے فائنڈ کریں گے دیکھتے ہیں کہ 키ویں ہمارے پاس دینسٹی فائنڈ کرنے کے لیے وہ ہے ہمارے پاس پی ویس ایکل ٹو ڈین آر ٹ یہ ہم پورے چپٹر میں कافی دو تین ویڈیوز ہو گئی ہیں تو ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں پی ویس ایکل ٹو ڈین آر ٹ پی ویس ایکل ٹو ڈین آر ٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس ایکویشن سے ہم نے کیا فائنڈ کرنی ہے دینسٹی فائنڈ کرنی ہے دنسٹی فائنڈ کرنی ہے ہمارے پاس دنسٹی کے فاملہ کیا چلے دنسٹی کے فاملہ دے لیتا ہے دنسٹی is equal to mass over volume کا ہم کیا کہیں گے دنسٹی is equal to mass over volume اب ہمیں کیا چاہیے اس طرح کا mass over volume کا جانا پر ایک فیکٹر چاہیے ہمارے پاس volume تو ہے ٹھیک ہے جہاں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ volume تو یہاں پر ہے لیکن ہمارے پاس mass کا فیکٹر نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیسے اس کو اس طرح modify کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ mass آجائے کس کا یہاں پہ mass کا factor آجائے تو اب آپ گور کریں ذہن پہ زور ڈالیں کہ ہمارے پاس mass کا factor کیسے آ سکتا ہے pressure میں mass نہیں ہوتا force پر unit area ہوتا volume تو ہے ہمارے پاس اس سے mass نہیں نکال سکتے تو ہمارے پاس r ہے constant temperature سے ہم کوئی mass نہیں نکال سکتے تو اب ہمارے پاس n ہے n کیا ہے ہمارے پاس number of moles find کرنے کا پاس method ہے ہے فارمولا یاد ہوگا آپ کو ٹھیک ہے ہم نے پریویس ویڈیوز میں کافی کیا ہے کہ فارمولا ویڈیوز مول کنسیپ پہ ہم نے دیکھا کہ ون مول ون مول is equal to n 1 n n کس کو رپیزنٹ کہتا ہے مول کو تو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ون مول ہم نے فائن اگر ہم نے کیا فائن کرنا ہے اس کو بھی رہنے آپ نے فائن کرنا ہے جن number of moles ٹھیک ہے number of moles کیا کرنا ہے فائن کرنا ہے number of moles فائن کرنا ہے تو آپ کنسی بھی فارمولا مار مال مال س سپسٹانس کا مول موسکر کیا ہوگا کیا ہوگا مولہ مال ہمار مسکر ہوتے آگا 粉 کی خواب رے میرے ملری مسکسی بھی ملی sketch key ڈیوز کے مول وعبت ھیک ہوا گیا تو کیا کرتے ہیں تو ہمارے WOR مول مالس ٹھیک ہے n ڈھیک ہے n x میرا کرچ Dank yhte x mond مولور 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 ماس کھس کو رپیٹیسرنگ کیسے نیز in کے سکتا ہوں اور ماس سوال ایک ٹھیک ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں اس کو n کو رپلیس کرتے ہیں کیسکراراراریں ہم دیکھتے ہیں کیا بٹا ہوں یہ ہمارے پاس ہو چارہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے چارہ نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم پی بیز ایکول ڈو ن کے جگہ کیا لیکنہ م آور م آر پی ٹی کائے ٹھیک ہے یہ آپ کو یہاں تک سمجھ لگ گئی یہ ہمارے پاس کیا آ گئی ہے ہم اس کو ایسے ڈبل لگتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکوئٹچن آگئی آپ کیا چاہیے تھا دینسی کے لئے ماس آور کیا چاہیے وولیم ماس آور کیا چاہیے ماس آور وولیمают ہمارے پاس دینسی کا فیکٹر آ جائے گا تو آپ کیسے کریں گے پی اپ ہمارے پاس مالر موس BU یہاں پہ ملٹیپلائی Audio جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ وولیم کیا ہو رہا تھا ملٹی پی آگے کیا جائے گا ڈیوائیڈ ایم آور وی آر ٹی ٹھیک ہے یہ کیا آگی مرے پاس ایکٹویشن آگی ہم نے کیا فائنڈ کر لیا ہم نے بہت بڑا پہاڑ ڈھا لیا ٹھیک ہے تو اس میں کیا آگیا مرے پاس ڈیز ایکوڈ ایم آور وی آگیا ڈیز ایکوڈ ایم آور وی اس کو ہم کیا ریپلیس کریں گے پی ایم آور وی کو کہہ لیکھ سکتے ہیں ہم دینسٹی دینسٹی آر ٹی یہ مرے پاس کیا آگی ایکویشن آگی کس کی دینسٹی کے لیے ٹھیک ہے ہم دینسٹی کو نکالنا چاہتے ہیں کہ دینسٹی ایک سائٹ پہ آجا ہے دینسٹی آر ٹی دی آر ٹی ایس ایکوڈ ٹو پی ایم دی آر ٹی ایس ایکوڈ ٹو پی ایم ٹھیک ہے تو دی کیا آگیا ملٹیپلائی ہو tragen جہاں پر آگے کیا حسنا ہوا وسلم والدینسٹی اکویشن آگی Кس Lebanon یہ کیا آگیا ہمارے پاس فائنل ایکویشن آگی کس چیز کی ڈینسٹی آف ڈن ایڈیل ڈڈی آیڈ گیس کی ملٹینسٹی کرنے ڈینسٹی کی ملٹینسٹی کیا ہمارے پاس ہمارے پاس ایک گیسر کی ڈینسٹی شریک ہے اور دینسٹی کس کے directy proportional density proportional ہے مولر ماسک ہے ٹھیک ہے اور دینسٹی inversely proportional ہے کس کے temperature پہ ٹھیک ہے r constant ہے ویسے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا آگئے ہمارے پاس density کس کے directy proportional ہے pressure کے اگر ہم pressure کو بڑھائیں گے تو کیا بڑھے گا مارے پاس density of an ideal gas density gas کی بڑھ جائے گی کیا ہوگا ideal gas کی density بڑھ جائے گی اگر ہم pressure کو بڑھاتے ہیں تو کیا بڑھ جائے گی مرے پاس density اگر density ہم مولار مانس کو بھی پڑھائیں گے تو کیا بڑھ جائیگی مارے پاس density اگر ہم temperature کو زیادہ کریں گے تو کیا بہت جائیں گے تو کیا بڑھ جائیگی density کم ہو جائے گی density کیا جائے گی کم ہو جائے گی تو یہ تو تھا کہ directive proportional pressure ہو گیا مال مانس سے بھی directive proportional ہو گیا temperature کیا ہو گیا university پر اپرورشنل ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم دیکھتا کہ یہ relation واقعی سے ہے ہے تو ہم کہا ہے کہ ہم دیکھنا چاہیے کہ بھی نہیں کہ ہمیں روڑا نہیں چاہیے کہ ایسے ہو گیا ترال کییم بھی ہمارے پاس ہے کہ ایک بھی چاہیے پاس خیل کے مطابق انعاشم ازام کنشاہ ہے اس میں اپنے پاس 0 ڈگری سانٹیگر کس temperature پہ ہے 0 ڈگری سانٹیگریٹ پہ اور اس کا پریچر کتنا ہے پریچر ہے جی 1 اٹموسفیر پریچر is equal to 1 اٹموسفیر 1 اٹموسفیر کیا ہے اس کا پریچر ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اس کا فائنڈ کریں more density فائنڈ کریں کیا فائنڈ کریں density فائنڈ کریں اس کی ٹھیک ہے density فائنڈ کر لیتے ہیں جی ابھی ہم کیا ہے اس نے ہمیں دو چیزیں دیئے ہیں کہ ہمارے پاس گیاس ہے کونسی CH4 میتھین گیس ہے کتنی تیمپریچر پہ ہے 0 ڈگری سانٹیگری پہ ہے پریچر کتنا ہے کتنا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس گیاس کونسی ہے گیاس CH4 ہے ٹھیک ہے تیمپریچر کتنا ہے تیمپریچر تیمپریچر کتنا ہے ہمارے پاس جی 0 ڈگری سانٹیگریٹ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہوگا ہے کہ ہم ڈگری سانٹیگریٹ میں کسی بھی گیس لازل کو فالو نہیں کر سکتے تو کیا گیس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہم اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کلون میں 273 کیا کر دیں گے اس میں پلاس کر دیں گے تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس 273 کلون ٹیمپریچر آگیا ٹھیک ہے ٹیمپریچر آگیا تو اس کے پاس پریشر کیا ہے ہمارے پاس پریشر پریشر آجائے گا بھئی 1 اٹموسفیر کے برابر 1 اٹموسفیر اور ہمیں دینسٹی کے لیے جانسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پریشر آگیا اب ہمیں ٹیمپریچر بھی آگیا اب ہم کیا چاہیے R کی ویلی چاہیے اور M چاہیے R کی ویلی کیا آگیا ہمارے پاس R کی ویلی آگیا 0.0821 ڈیسی میٹر کیوب اٹموسفیر ٹھیک ہے پر مول اور پر کیلون ٹھیک ہے یہ یونٹ سے لازمی لکھنے ہیں اپنے جانوے بھی لکھنا ہے تو یونٹ سے لازمی لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا آگیا ہمارے پاس کیا رہا گیا ہمارے پاس مولر ماس رہا گیا مولر ماس ہم کیسے ریفائنڈ کر سکتے ہیں CH4 کا کاربن کا بارہ ہے اور ہائیڈروجن کا ایک ہے تو چار ریٹم میں کیا ہو جائے گا چار تو کیا جائے گا مولر ماس آگیا کیا آگیا 16 گرہم مولر ماس 16 گرہم آگیا تو کیا کریں گے اب ہم دینسٹی کے فارمولے میں اس کو پڑ کرتے ہیں دینسٹی کے فارمولے میں D is equal to کیا آگیا مارے پاس temperature کتنا ہے P pressure کتنا ہے مارے پاس 1 مولر ماس کتنا ہے 16 ٹھیک ہے over R کتنا ہے مارے پاس 0.0821 multiply by ہمارے پاس temperature کتنا 273 273 تو یہ کتنا آجا گا اگر ہم اس کو solve کریں گے 0.71 ٹھیک ہے 0.71 decimeter gram per decimeter gram per decimeter cube ٹھیک ہے آپ کو میں ایک بات بدلانا بول گیا کہ دینسٹی کے unit کیا ہوگا دینسٹی کے unit کیا ہوگا unit دینسٹی کے unit ہوگا جی gram per decimeter cube gram per decimeter cube کیا ہوگا gram per decimeter cube کیا ہوگا دینسٹی کا unit ہوگا تو ہم نے کیا فائنڈ کیا کہ 0 degree centigrade پہ pressure اتنا اور moral mass فائنڈ کر لیا اس کا تو ہم نے کیا فائنڈ کر لیا یہ decimeter جی آگیا ہمارے پاس یہ first case آگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا آگی one value ٹھیک ہے add 0 degree centigrade ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ٹیمپریچر اور دینسٹی کیا ہے ٹیمپریچر ٹیمپریچر کو پلاس ٹو سیونٹی ٹیمپریچر کریں گے تو کیا آگا ہمارے پاس 300 kelvin آ جائے گا 300 kelvin تو اب ہم اس ایک ویشن میں کیا کریں گے 1 ملٹیپلائے بائی 16 0.08 2 1 ملٹیپلائے بائی 300 ٹھیک ہے تو اس کی ویلیو کیا آگی اس کی ویلیو آگی 0.6 ٹھیک ہے 0.6 گرام پار ڈیسی میٹر کیو 0.6 گرام پار ڈیسی میٹر کیو یہ ہمیں کیا ویلیو بتا رہی ہے اب ہم آپ کو انالسز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 ویلیو آئیں 2 ویلیو آئی 27 دیگری سانڈی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 0 دیگری سانڈی گرام اور یہ ہمارے پاس 27 دیگری سانڈی گرام یہ ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے جیسے ہی ہم نے تیمپریچر کیا تیمپریچر یہ ہم نے دی ایک بڑھ گئی تیمپریچر بڑھ گیا دی کام ہو گئی 0 دی سانڈی گرام اور کیا آئی 0 6 آئی 27 دی سانڈی گرام جو بتا رہی ہے تیمپریچر اور دی انیورسی ریلیشن ہمیں سکون ہو گیا ہم نے ٹھیک کر لیا ہے بلکل ٹھیک ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشر کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں پریشر تو کیا کیا تھا پہلے پریشر تھا 1 اٹموسفیر وہ کہتا کہ دبل کہہ دیں دبل کیا ایسے کریں کہ 1 پلاس 1 کیا کریں 2 اٹموسفیر آجائے ہم کیا کریں 2 اٹموسفیر 2 اٹموسفیر پہ 16 divided by 0.08 21 multiply by 300 نہیں یہاں پہ temperature اتنا ہی دے گا ٹھیک 273 اور کیا آجائے گا یہ value آئے 1.4 g per decimeter کیا 1.4 g per decimeter کیا ہم value کیا بتا رہی ہے اب ہم دیکھتے ہے اب ہم نے 3 values نکال لی ہیں ٹھیک ہے یہ 3 1 آگی ہے کس temperature پہ آئی ہے اس کا temperature سیم تھا پہلے کے ساتھ 0 degree centigrade تھا at 2 atmosphere 0 degree centigrade ٹھیک ہے 0 degree centigrade اس کے ساتھ ملتا ہے تو ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ پہلی ہماری value کیا آئی تھی 0.71 جب کیا تھا at 1 atmosphere pressure تھا pressure کیا دیسی میٹر گرام پر دیسی میٹر کیوب یہ ہی ایسے ٹھیک ہے تو یہاں سے کیا بتا لگی رہا کہ یہ value کیا ہو گئی ہے double ہو گئی ہے تو یہاں سے pressure ڈبل ہو ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوگی density بھی ڈبل ہوگی تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کیا ہے ہمارے پاس pressure اور density کا relation کیا ہے ہمارے پاس directly relation ہے تو ہم نے کیا کیا دنسٹی بھی فائنڈ کی اور ایک numerical بھی کیا تو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو کنسیپٹ کلیر ہوا ہو تو like share comment subscribe لازمی کیجئے اور نیکسٹ ویڈیو تک اللہ اللہ حافظ